ہیلو دوستوں آپ کا سواگت ہے ہمارے نئے ویڈیو میں آج ہم آپ کو ایک رومانٹک ڈراما مووی کی کہانی بتانے جا رہے ہیں جس کا نام ہے کولونیا اس فلم کی شروعات ایک دلچسپ مول سے ہوتی ہے جہاں ہم ایک لڑکی کو دیکھتے ہیں جس کا بوائی فرین دشمن کی آرمی دوارہ گرفتار کر لیا جاتا ہے ملٹری اس پر کئی گمبیر آروپ لگاتی ہے اور اسے امانویے طریقے سے ٹورچر کرتی ہے لڑکی اپنے بوائی فرین کو بچانے کے لیے اس سیکریٹ جگہ پر پہنچتی ہے جہاں اسے قید میں رکھا گیا تھا لیکن وہاں پہنچنے کے بعد وہ جو قدم اٹھاتی ہے وہ اس کہانی کو اور بھی رومانچک بنا دیتا ہے اس فلم کی کہانی 1973 میں سیٹ ہے جب چلی میں سیویل وار چل رہا تھا امیریکی سرکار چلی کے راشترپتی سلوارڈور کو ہٹانے کے پریاس میں تھی کیونکہ وہ کمیونسٹ تھے لیکن چلی کے ناغرکوں کا ان کے پرتی سمرتن بہت گہرہ تھا اور اسی کارن سے وہ سرکوں پر ویروت پردرشن کر رہے تھے دوسری اور ہم لینہ نام کی ایک ائر ہوسٹے سے ملتے ہیں جو اپنے کرو کے ساتھ چلی آئی تھی ان کی اگلی فلائٹ اگلے ہفتے تھی اس لیے وہ اپنے بوائی فرین ڈینیل سے ملنے کے لیے سینٹی آگو جاتی ہے راستے میں اسے ویروت کر رہی بھیر دکھائی دیتی ہے اور اس میں اسے ڈینیل نظر آتا ہے یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں اور ڈینیل لینہ کو اپنے گھر لے جاتا ہے وہاں لینہ دیکھتی ہے کہ ڈینیل کے کمرے میں سرکار کے خلاف کئی پوسٹرز لگے ہوئے ہیں دونوں ایک ساتھ اچھا سمیں بٹاتے ہیں لیکن ایک دن ڈینیل کو خبر ملتی ہے کہ جتنے لوگ ویروت پردرشن کر رہے تھے انہیں ملٹری دوارہ گرفتار کیا جا رہا ہے اس سے ڈینیل گھبرا جاتا ہے اور ترنت لینہ کو لے کر وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے ڈینیل اصل میں جرمنی سے نوکری کے لیے چلی آیا تھا لیکن جب وہ ائرپورٹ جا رہا تھا تب اس نے دیکھا کہ ملٹری سولجرز نردوش ناغرکوں پر اتیاجار کر رہے تھے ڈینیل چپکے سے ان کی تصویریں کھینچتا ہے تاکہ وہ دنیا کو ان گھٹناوں کے بارے میں بتا سکے لیکن ایک سپاہی کی نظر ان دونوں پر پڑ جاتی ہے اور دونوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے اس کے بعد سبھی قیدیوں کو ایک سٹیڈیم میں لے جایا جاتا ہے جہاں ایک انجان آدمی ویروج میں شامل سبھی لوگوں کی پہچان کر رہا تھا چونکہ ڈینیل نے ویروت پردرشن میں حصہ لیا تھا وہ آسانی سے پہچان لیا جاتا ہے اور کہانی ایک نئے مول کی اور برتی ہے اس کے بعد ملٹری ڈینیل کو گرفتار کر لیتی ہے جنہوں نے بھی سرکار کے خلاف آواج اٹھائی تھی انہیں ایک ایمبولیس میں بند کر کہیں اور لے جایا جا رہا تھا جبکہ باقی لوگوں کو چھو دیا گیا تھا سٹیڈیم سے باہر نکلنے کے بعد لینہ کو کئی ایسے لوگ ملتے ہیں جن کے پریوار کے سدسیوں کو ملٹری نے گرفتار کر لیا تھا اس کے بعد لینہ پروٹیسٹ ریلی کے باقی سدسیوں کے پاس جاتی ہے جو کسی سرکشت جگہ پر چھپے ہوئے تھے وہ ان سے ڈینیل کو بچانے کی گوہار لگاتی ہے لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوتا کیونکہ ڈینیل کو کولونیا نامک ایک رہیسے میں جگہ پر لے جایا جا رہا تھا جہاں سے آج تک کوئی بھی واپس نہیں لوٹا تھا سرکار کے اس کرو رویے کو دیکھ کر اب کوئی بھی اس کے خلاف بولنے کی حمد نہیں کر رہا تھا لینہ ڈینیل کو بچانے کے لیے خود ایک نن کا ویش دھارنگ کر کے کولونیا میں پرویش کرنے کا فیصلہ کرتی ہے وہاں اس کی ملاقات ویجیلہ نامک ایک ہیڈ سسٹر سے ہوتی ہے جو اسے کولونیا کے لیڈر پول کے پاس لے جاتی ہے پول لینہ کی خوبصورتی سے منتر مگد ہو جاتا ہے اور اس کی اور آکرشت ہونے لگتا ہے اسے وشواس نہیں ہوتا کہ لینہ اب تک سنگل ہے لینہ اسے بتاتی ہے کہ وہ صرف گوڑ کے لیے جینا چاہتی ہے اور دنیا کی کسی بھی چیز سے اس کا کوئی لینا دینا نہیں ہے حالانکہ پول اس کی باتوں سے پوری طرح سنتوشت نہیں ہوتا کیونکہ اس کے دل میں کچھ اور ہی خواہشیں پل رہی تھی لینہ اپنے بوائی فرین کو وہاں سے نکالنے کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھی اور اس لیے اسے نہ چاہتے ہوئے بھی پول کے ساتھ انٹیمیٹ ہونا پڑتا ہے اس کے بعد پول اسے کولونیا میں رہنے کی اجاجت دے دیتا ہے جلد ہی لینہ کو احساس ہو جاتا ہے کہ اس جگہ پر کچھ تو گلت ہے باہر سے سمپل دکھنے والا کولونیا اندر سے رہیسیوں اور اندھکار سے بھرا ہوا تھا لیکن لینہ کا فوکس صرف ایک ہی تھا اپنے بوائی فرین ڈینیل کو ڈھونڈنا وہیں دوسری اور ملٹری ڈینیل کو کرورتا سے ٹورچر کر رہی تھی وہ اس سے پروٹیسٹ میں شامل باقی لوگوں کے نام اگلوانا چاہتے تھے لیکن ڈینیل نے ان کی ایک بھی بات ماننے سے انکار کر دیا ڈینیل جو صرف پوسٹر بنانے کا کام کرتا تھا ملٹری کے ہاتھوں اتنا ٹورچر جھیلتا ہے کہ اس کا مانسک سنتولن بگرنے لگتا ہے اسے ترند ہی اسپتال میں بھرتی کروایا جاتا ہے اس بیچ لینہ کی دوستی دورو نام کی ایک سسٹر سے ہو جاتی ہے دورو اسے بتاتی ہے کہ کولونیا میں مرد، عورت اور بچوں کو ایک دوسرے سے الگ رکھا جاتا ہے وہ کیول تب ایک دوسرے کو دیکھ سکتے ہیں جب کوئی خاص مہمان آتا ہے اور اس سمجھ یہاں سبھی کی مکسڈ پریڈ ہوتی ہے لیکن یہ پریڈ بھی بہت درلب ہوتی ہے اور لوگ کیول دیکھ سکتے ہیں مل نہیں سکتے لینہ اتسکتا پوروک پوچھتی ہے کہ اگلی مکسڈ پریڈ کب ہونے والی ہے دورو کہتی ہے کہ اسے نہیں پتا لیکن پچھلی پریڈ تین سال پہلے ہوئی تھی جس میں اس کی ملاقات داٹن نام کے ایک لڑکے سے ہوئی تھی اور اب وہ جلد ہی شادی کرنے کی یوجنا بنا رہے ہیں اس کے بعد لینہ کو باقی سسٹرز کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے ہیٹ سسٹر ہر کسی کی کڑی نگرانی کر رہی ہوتی ہے لگاتار دھوپ میں کام کرنے کے کارن لینہ بے ہوش ہو جاتی ہے لیکن اسے پانی دینے کے بجائے مار پڑتی ہے ادھر دینیل کو اسپتال سے ڈسچارج کر کولونیا میں واپس لائی جاتا ہے اس کی مانسک ستھتی کو دیکھتے ہوئے اسے ہلکے فلکے کام دیے جاتے ہیں اب وہ سبھی کو اپنا نام ہیز بتاتا ہے دراصل دینیل اندر ہی اندر پاگل ہونے کا ناٹک کر رہا تھا تاکہ اس پر کوئی نظر نہ رکھے اور وہ یہاں سے بھاگنے کا راستہ کھوج سکے اس بیچ ہیٹ سسٹر لینہ اور دورو کی برتی دوستی پر دھیان دیتی ہے اور باتوں باتوں میں لینہ سے دورو اور ڈاٹن کے رشتے کے بارے میں جانکاری لے لیتی ہے جب رات ہوتی ہے تو ہیٹ سسٹر دورو کو اٹھاتی ہے اور اسے کہیں لے جاتی ہے لینہ بھی چکے سے ان کے پیچھے جاتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ کچھ برینواش کیے ہوئے مرد ایک سبھا میں شامل ہے جس میں دینیل بھی تھا ان سبھی کے بیچ دورو کو بیٹھایا جاتا ہے تبھی پول آتا ہے اور سبھی کو بتاتا ہے کہ دورو کے اندر شیطان کا قبضہ ہو گیا ہے اور اسی لیے اس کے من میں شادی کا وچارہ رہا ہے پول کی باتیں وہاں موجود سبھی لوگوں کو صحیح لگتی ہے اور انہیں ایسا لگتا ہے جیسے پول کا گوڑ کے ساتھ سیدھا سمپرک ہے پول جو خود کو بھگوان کا دودھ مانتا ہے ڈاٹن کو بھی دورو کے پاس بلاتا ہے لیکن ڈاٹن اس تھیتی میں کچھ بھی کرنے میں اسمرت ہوتا ہے اس کے بعد دورو کو ان پوروشوں کے بیچ چھوڑ دیا جاتا ہے جہاں وہ اس کے ساتھ امانویے برطاو کرتے ہیں یہ سب لینہ کھڑکی سے دیکھ رہی ہوتی ہے تب ہی ایک آدمی کی نظر اس پر پڑ جاتی ہے لیکن اس سے پہلے کی وہ پکڑی جاتی لینہ ترنت وہاں سے بھاگ کر اپنے کمرے میں لوٹ جاتی ہے اور چپ چاپ سونے کا ناٹک کرتی ہے اگلے دن لینہ کو ایک سسٹر سے پتا چلتا ہے کہ دورو کو اتنا ٹورچر کیا گیا تھا کہ اسے اب اسپتال میں بھرتی کیا گیا ہے لینہ کو اب ڈینیل سے ملنے کا ایک ماتر راستہ سودھتا ہے اور وہ تھا میز گیدرنگ لیکن وہاں پہنچنے کے لیے اسے ایسا کچھ کرنا پڑتا ہے جسے اسے بھی دورو کی طرح وہاں لے جایا جائے لینہ اپنے پلان میں سفل ہو جاتی ہے جب وہ ندی میں نگنہ وستہ میں نہاتے ہوئے پکڑی جاتی ہے نیموں کے انسار اس کے شریر سے بھی شیطان کو بھگانے کے لیے اسے میز گیدرنگ میں لائے جاتا ہے مگر لینہ کے وہاں پہنچنے کے باوجود ڈینیل کا کوئی اتاپتہ نہیں تھا اس بیچ ڈینیل کو دکھایا جاتا ہے کہ وہ وہاں سے بھاگنے کا راستہ تلاش رہا تھا جیسے ہی لینہ کے ساتھ بھی دورو جیسی حرکت کی جانے والی ہوتی ہے اچانک الارم بجنے لگتا ہے پتہ چلتا ہے کہ ڈینیل نے بھاگنے کی کوشش کی تھی لیکن الیکٹرک تار کو چھونے کے کارن اسے شوق لگ جاتا ہے اور وہ بے ہوش ہو جاتا ہے ملٹری والے اسے کچھ نہیں کرتے کیونکہ ان کے انسار ڈینیل پاگل تھا اگلے دن ایک مکسڈ پریڈ ہوتی ہے جہاں آخرکار لینہ اور ڈینیل کی چھے مہینے بعد ملاقات ہوتی ہے لینہ رات میں اسے آلو کے شیڈ میں ملنے کے لیے بلاتی ہے کیونکہ وہ رات میں آلو چھلنے کا کام کرتی تھی باتچیت کے دوران ڈینیل کو آلو کے شیڈ کے نیچے ایک سرنگ دکھائی دیتی ہے جس کے اندر جانے کے بعد اسے وہی کمرہ نظر آتا ہے جہاں اسے پہلے ٹورچر کیا گیا تھا یہ سرنگ وہی جگہ تھی جہاں لڑکیوں کو لاکر ٹورچر کیا جاتا تھا اور جس کے بارے میں باہری دنیا کو کوئی جانکاری نہیں تھی اس ٹنل کے اندر نہ صرف راستے چھپے تھے بلکہ یہاں گنس اور جہریلی گیس بھی بنائی جاتی تھی ڈینیل نے یہاں پر چھپے ہوئے کیمرے سے کئی تصویریں کھینچیں جو اس نے میکینکل جوب کے سیت سے چھرایا تھا جب وہ ان تصویروں کو لینہ کو دکھاتا ہے تو لینہ بہت گسے میں آ جاتی ہے کیونکہ انہی تصویروں کی وجہ سے وہ دونوں یہاں فن سے ہوئے تھے ڈینیل اسے سمجھاتا ہے کہ ٹنل کے جریے وہ باہر نکل سکتے ہیں اور انہیں آج ہی بھاگنا ہوگا کیونکہ ملٹری والے اس کے اوپر جہریلی گیس کا پریقشن کرنے والے ہیں اسی بیچ ہیٹ سسٹر آلو چھیلنے کے لیے وہاں آ جاتی ہے اور ڈینیل جلدی سے ٹنل میں چھپ جاتا ہے دربھاگی سے وہ اپنے ساتھ چاکو لانا بھول گئے تھے اس لیے ہیٹ سسٹر چاکو لینے چلی جاتی ہے تب ہی ایک دوسری سسٹر لینہ سے اس کے بائی فرین کے بارے میں سوال کرتی ہے جس سے لینہ حیران رہ جاتی ہے اسے یہ سمجھ نہیں آتا کہ اسے اس کے بائی فرین کے بارے میں کیسے پتا چلا تب سسٹر بتاتی ہے کہ اس نے کروس کے نیچے چھپائی گئی لینہ اور اس کے بائی فرین کی تصویر دیکھ لی تھی اور یہ بھی کھلاسہ کرتی ہے کہ ہیٹ سسٹر اس کی ماں ہے تب ہی ہیٹ سسٹر لوٹ کر آتی ہے اور دیکھتی ہے کہ لینہ اور سسٹر ابھی بھی بات کر رہے ہیں وہ لینہ کو وہاں سے جانے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی ہیٹ سسٹر کی نظر ڈینیل دوارہ کھینچی گئی تصویروں پر پڑ جاتی ہے اس کے بعد لینہ کو پوچھتاچ کے لیے لائے جاتا ہے اس سے پہلے کی پول لینہ کو ٹورچر کر پاتا ڈینیل وہاں آ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ تصویریں اس کے پاس ہے پول اس سے پوچھتا ہے کہ اسے یہ تصویریں کہاں سے ملی تب ڈینیل پاگلپن کا بہانہ بناتے ہوئے اپنے ہی بوس کو اس میں فنسا دیتا ہے وہ کہتا ہے کہ اسے یہ تصویریں اپنے بوس کی فائل سے ملی ہے اس کے بعد لینہ کو چھوڑ دیا جاتا ہے ہیٹ سسٹر اسے اس کے کمرے میں واپس لے جا رہی تھی لیکن تب ہی لینہ اس پر حملہ کر دیتی ہے اور ڈینیل کے ساتھ وہاں سے بھاگ نکلتی ہے لینہ ہیٹ سسٹر کی پریگنینٹ بیٹی کو بھی اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتی ہے لیکن تب ہی الارم بجنے لگتا ہے اور پوری ملیٹری تینوں کی تلاش میں جج جاتی ہے وہ ٹنل کے راستے سے ہو کر ایک جنگل میں پہنچ جاتے ہیں لیکن وہاں چھپے ٹرابز کے کارن ہیٹ سسٹر کی بیٹی کی موت ہو جاتی ہے اب بچتے ہوئے لینہ اور ڈینیل کسی طرح چلی میں ستھت جرمن ایم بیسی پہوچتے ہیں جہاں انہیں نئے پاسپورٹ مل جاتے ہیں ڈینیل کولونیا کے اندر چل رہی اوید گتیویدیوں کے بارے میں آفیسرز کو بتاتا ہے اور ان تصویروں کو بھی دکھاتا ہے حالانکہ چلی سے جرمنی جانے والی کوئی بھی فلائٹ اپلپ نہیں تھی اس لیے لینہ اپنے کرو کے کیپٹن سے سمپر کرتی ہے جو اس کی اچھی دوستی کا بھی تھا اور اگلی فلائٹ کا کیپٹن بھی تھا کیپٹن ان کی سیٹس ارینج کرتا ہے اور آفیسر خود انہیں ائرپورٹ تک چھوڑنے کے لیے آتے ہیں لیکن آفیسر انہیں ائرپورٹ کے پیچھے کے کمرے میں لے جاتے ہیں جب لینہ اور ڈینیل آفیسر سے پوچھتے ہیں تو آفیسر بتاتے ہیں کہ یہ ان کی سرکشہ کے لیے کیا گیا ہے لینہ کو شک ہوتا ہے کیونکہ اسے بتایا گیا تھا کہ فلائٹ کے ٹیکف میں دے رہی ہے جبکہ اسے اچھی طرح سے پتا تھا کہ فلائٹ کا سمیں آ چکا ہے کیونکہ وہ لمبے سمیں سے فلائٹ اٹنڈینٹ کے روپ میں کام کر چکی ہے تب ہی لینہ دیکھتی ہے کہ آفیسر پول سے مل رہے ہیں اس سے اسے سمجھ میں آ جاتا ہے کہ جرمن ایم بیسی بھی پول سے مل کر کام کر رہی ہے پول کے وہاں پہنچنے سے پہلے لینہ اور ڈینیل کھرکی سے کود کر ایروپلین کی اور دورتے ہیں پائلٹ انہیں دیکھ لیتا ہے اور سمیں رہتے ہوئے پلین میں بیٹھ جاتے ہیں پول کے اندر آنے سے پہلے کیپٹن جلدی سے درواجہ بند کروا دیتا ہے کیونکہ پول نہیں چاہتا تھا کہ دینیل اور لینہ چلی سے باہر جائیں پول کو ڈر تھا کہ اگر دینیل نے کولونیا کی اوید گتی ویدیوں کے بارے میں دنیا کو بتا دیا تو اس کے لیے بڑی مصیبت ہو جائے گی پول اپنے پربھاو کا اپیوگ کرتے ہوئے فلائٹ کو کیسل کروا دیتا ہے لیکن لینہ اپنے دوست سے مدد مانگتی ہے اس کے بعد بینا انمتی کے ہی فلائٹ ٹیکف کرتی ہے اور جرمنی کی اور روانہ ہو جاتی ہے اور اس طرح لینہ اور دینیل کی جان بچ جاتی ہے اس فلم کی کہانی ایک سچی گھٹنا پر آدھارت ہے کولونیا ایک ایسی جیل تھی جہاں چلی کی پولس دوارہ قیدیوں کو اوید روپ سے ٹورچر کیا جاتا تھا چالیس سال کے اتحاس میں صرف پانچ لوگ ہی یہاں سے بھاگنے میں سفل ہوئے تھے باقی لوگوں کا کیا ہوا اس کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا کولونیا کے لیڈر پول کو لوگوں کے شوشن کے آروپ میں گرفتار کیا گیا اور اسے تین تیس سال کی سجادی گئی پول کی موت دو ہزار دس میں ہوئی تھی اگر آپ کو یہ فلم پسند آئی ہو تو ایک لائک جرور کر دے اور ایسے ہی ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں